ہاں جی ادا ویورز کیچ اپ کرکٹ کا نیا اپیسوڈ میں ہوں ڈاکٹر حفیظ آوان ساتھ دیں گے توصیف ستی جی توصیف ستی صاحب سب سے اہم خبر یہ ہے کہ اب سیمی فائنل کا مرحلہ بالاخران پہنچا ورڈ کپ جو کافی طویل تھا پینتالیس میچ کھیلے گئے اور اب چھالیسوں سنتالیسوں اور اڑتالیسوں میچ تین میچ یعنی کے باقی ہیں تو سیمی فائنل ایک فائنل اور جو پہلا سیمی فائنل ہے وہ ہے انڈیا اور نیوزیلنڈ کے خلاف کے درمیان میں ہونے والا سوری تو آپ کا تعلق پیچھوں گے نیوزیلنڈ سے ہے کوچنگ سے بھی ہے آپ سے بارات کریں گے پوچھیں گے کہ اس کا پریویو اگر ہم کریں تو کس ٹیم کا ایڈوانٹیج ہے کونسی ٹیم کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اس سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہ ون کھڑے سٹیڈیم ممبئی میں ہونے جا رہا ہے سمی فائنل اس اس میچ میں انڈیا نے پہلے سری لنکا کے خلاف کھیلا تھا تین سو ستاون رنز کیے تھے اور سری لنکا کو صرف پچپن رنز پر آؤٹ کر دیا تھا تو تین سو دو کے مارجن سے بھی مارجن کے ساتھ میں جیتا تھا انڈیا نے اور اس کے برقس اگر دیکھا جائے تو نیوزیلنڈ نے اس اس سٹیڈیم میں کوئی میچ نہیں کھیلا تو پہلے سے یہ صرف اتنا سا بتا دیجئے کہ سٹیڈیم یہ فرق کیا اثر انداز ہوگا میچ پر نیوزیلنڈ کے نا کھیلنا اور انڈیا کا وہاں پر پیارے سے کھیلنا ہاں بلکل کیونکہ انڈیا نے ریسنٹلی کھیلا ہے اور اچھا بات مطلب that's the biggest ever win i think against the test playing nation تو وہ زائرہ کہ وہ تو ان کے لیے تو ideal ہو گیا کہ وہ اتنی بڑی بن کے بعد اسی گراؤنڈ میں اور ایک ہی میچ کھیلا ہے definitely انڈیا کا ایڈوانٹیج تو ہے کیونکہ ایک تو زائرہ کہ ہوم میں میچ ہو رہا ہے تماشا ہی زیادہ ہوں گے most importantly they have already played on the same ground تو اس سنس میں ہم دیکھیں تو شاید تھوڑا سا ڈیسٹر مانٹیج ہے نیوزیلنڈ کو کیونکہ ان کا کوئی میچ نہیں ہوا اور سمی فائنل وہاں ہو رہے ہیں نیوزیلنڈ کے بہت سارے پلیئرز چونکہ ای پی ایل کھیلتے رہتے ہیں تو ان میں سے انڈیویجول پلیئرز تو بہت سارے کھیلے ہوں گئے یہ کینان وہ بھی آپ سے پوچھیں گے اچھا اس سے پہلے یہ ہے کہ یہ بتائیے گا کہ چونکہ 357 کا بہت بڑا ہنسہ عبور کیا تھا انڈیا نے تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ٹیم ٹاوس جیتے گی وہ کتنا وائٹل ہوگا اور وہ کیا آپٹ کرنے جائے گی اور کس کے کیا چانسز ہوگی ہارنے جیتنے کی دیکھیں انڈیوک صاحب ابھی جو ٹیمپریچر ہے نا دن میں وہ تقریباً میٹ تھرٹیز تو لیٹ تھرٹیز ہے ٹھیک ہے it's very hot right تو اس میں ہوت کنڈیشن میں دیفنیٹلی کی اتنے اور اس میں ہیمیریٹی اتنی زیادہ نہیں ہے دن میں شاہ میں تھوڑے سی تعدہ ہو جاتی یہ تو اتنا سوئنگ ہونے کا چانس نہیں ہے obviously skillful ballers regardless of the day they will swing ایک دری چیز ہے کہ جو بھی ٹیم میرے خیال میں جیتے گی وہ پہلے بیٹھنگ کرنے کی پوشش کرے گی کیونکہ ایونگ میں although ایونگ میں بال بیٹھ بھی بہتر آرہا ہے لیکن swing ہونے کا بھی چانس کر رہا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے نیو زیلینڈ کو for example انڈیا نے تین گھنٹے سڑھ تین گھنٹے بھگایا دھوپ میں اور آپ کو بتا کہ دھوپیر کی دھوپ سب سے سخت ہوتی ہے اور شام میں کیونکہ وہ سمندری علاقہ ہے مطلب سسائل ہی علاقہ ہے تو اس میں شام میں بہتر ہی بہتر ہو جاتا ہے اور شام میں آرام سے آپ کے ballers fast ballers بہتر weather میں balling کریں گے ہوا بھی چل رہی ہوگی زیادہ تو اگر آپ کے بہتر ہی انڈیا تو اس وقت ہی ہائی فلائی ہے ان کا ہر ایریا ہر کونہ کور ہے بہتر کیا بالنگ کیا فیلنگ کیا سپن فاسٹ بالنگ سب ایوری بیئر پرفارم کر رہا ہے کوئی بندہ آسانی ہے جو اس وقت اوٹا فارم ہو تو ایزا ٹیم نو کے نو مچنونے جیتے ہیں نیوزیلینڈ وہ ٹیم ہے جنہوں نے ہارڈلی میک کیا ہے سمی فائنل گو کے وہ شروع میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا درمیان میں ان کا ایک بیٹ پیچ آیا اور پھر بلاخر پاکستان کے ساتھ ٹائی ہوتے ہوتے پاکستان گر گیا اور وہ کوالیفائی کر گیا تو پہلے تو یہ سائیکلوجیکلی بتا دیں کہ انڈیا کو انڈیا میں اور پھر نو جیتنے والے ٹیم اور نیوزیلینڈ نے پانچ جیتے ہیں چار ہارے بھی ہوئے تو یہ سائیکلوجیکلی کتنا ایفیکٹ کرے گی نیوزیلینڈ کی ٹیم کو دوکسر کرنٹ فرم مٹرز پیچھے دو مچوں میں نیوزیلینڈ بڑا اچھا کھیلا پاکستان سے ہارا تو سیئلی چار سو رنس کی پاکستان کی بلاخر ان کنڈیشن میں اور پھر جو سنلنکا کھلا انسانیڈ مائچ جیت گئے تو آگیس کہ دوکسر دن اوکی انڈیشن دوکسر تو انڈیشن فرنٹ آبیسلی 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 نیوزیلینڈ ان کے پاس جو ایکسپیرینس آبیسل آبیسلی 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 نو ڈاؤوٹ شامی اور اتنے سراج اچھے بولرز لیکن they are not that experience آلدھو شامی کافی اچھے سین لیکن اتنے محج نہی خیلے ہو جتنے تم ساوڈی اور ٹرنٹ بولرز نہی خیلے ہو ٹھیک ہے اور تم ساوڈی اور ٹرنٹ بولرز 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 آبیسلی نیو بول ڈیس انڈیا فاس بولرز آبیسلی مور وکیٹس آفٹر 5 6 آور پہلے پاس میں شاید یہ دونوں زیادہ لیں ان سے وکیٹیں جو ایبریج چل رہی ہے ٹھیک ہے اور انڈیا نے مطلب آپ سمجھ لیں کہ پانچ سے پندرہ کے درمیان زیادہ وکیٹے لیں یا دس سے بیس کے درمیان زیادہ وکیٹ لیں فاس بولرز کی بات کر اگر اوپر سے گین ہلا تو we all know that شرما روحظ شرما struggles against swinging ball پچھلے ورلکہ آپ سونگ ہو گیا تو وہ بھنسے بات اگر اگر بے شک balling پہلے کریں یا بعد میں کریں تو اگر اوپر سونگ ہو رہ ہوا نیا ball تو وہ فسیں گے انڈیا والے ٹھیک ہے momentum بے شک زیادہ انڈیا کے ہاتھ میں لیکن نیوز لینڈ بھی پرفارم برا کر کے نہیں ساتھی صاحب کا کہنا اچھ اس کو تھوڑا اور آگے لے کے جاتے ہیں جو نیوز لینڈ کی ٹیم اگر میں آپ سے پوچھ پورے کرنا کافی مشکل کی ہو جائے ٹھیک ٹائم میں تو ٹوٹل گیارہ ہی فٹ پلیئر سے جو انہوں نے کھلا دی لیکن انہوں نے ریزیر میں سے کوئی پلیئر اب نکالا کیونکہ وہ ورل کپ سے باہر ہو گئے تو انہوں نے ریزیر میں سے جیمیسن وہ بھی جیمیسن مار پڑی لیکن واپس آگیا تو اب کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہمیں سمی فائنل میں ضرورت پڑے گی کیونکہ انڈیا کے باہر جتنے لاکھ اچھے ہیں اصل میں جب آپ سمی فائنل ناک اوٹ سیج پر آتے ہیں نا پر 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 رہ گیا بلکل صحیح اس دن بلکل بلکل سکل میں فرقی ہوتا ہے کہ talent is when you can execute everything right when it needs the most جس پاکسانی بیٹسمن ہیں ورلڈ بڑے بڑے بیٹسمن ہیں بڑا سکل تو ہے جو انہوں نے اوٹ کی سکل تو ہے لیکن real talent is when you have to do it this is a must win game now that's where they will be tested the most and that's way we'll find out and experience that's why I think that New Zealand fast ballers has edge that experience is both new ballers بیٹنگ پہ نظر دوڑا دیں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ پہ تو کس طرح سے بھر کرے گی جو فٹ ہیں مندے وہ کون باہر ہو رہا ہے کون اندر آرہ رہا ہے اگر ایس میرا خیال ہے کہ سیم سکوڈ ہی کھلے گا جو لنکا کے خلاف کھلے لنکا چینجز کیونکہ کون وی اور رویندر جریجا جو رویندر جو ہیں وہ domestic ٹیم میں بھی اوپن کرتے ہیں اور یہاں پہ بھی اچھا کومنیشن ہے کپتان آگے یہ ضرور ہے کہ جو کیپر جو کیپٹن بھی ہیں ان کی جگہ کا تھوڑا سا ہے کیونکہ اگر وکٹے نہیں گرتی تو ان کی پھر ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پھر فنش بہت زیادہ ہیں تو ہی اس کائنڈ آف گائی اگر انڈیا کے سونگ بولرز نے آؤٹ کر لیا تو وہ کھڑا ہو جائے گا نیچے سے تو اس کے بعد ہم دیکھیں تو سلپس ہیں جو بولنگ بھی بہت کر رہے ہیں اور بیٹنگ تو کم بولنگ آپ کہنے زیادہ ایکسپیرینس ہے تو ایڈوانٹیجز زیادہ نیوزیلنڈ کو حاصل ہیں ایکسپٹ کہ ہوم گراؤن کنڈیشنز نہیں ہوم گراؤن کنڈیشنز تماشای دوسرا یہ کہ انڈیا کی بولنگ میں زیادہ ہے نیوزیلنڈ کی بولنگ میں دیکھ کم ہے تو انڈیا کو بولنگ ڈیفت کا بھی ایڈوانٹیج ہے کہ نیوزیلنڈ کے پاس دو ایکسپیرینس سیمرز ہیں جو سونگ کر سکتے پھر تیسرے لاکی فرگستن ہے فاس بولر ہے اب نیوزیلنڈ کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ٹرنڈ بول کا ہوم گاؤن ہے مومبئین ٹھیک ہے تو اس فرنٹ پہ دیکھیں تو انڈیا کی سپن بولنگ تھوڑی سی سٹرانگ ہے فاس بولنگ ای تینگ ایون ہے دونوں کی اگر ہم گستاب سے دیکھیں سپن بولنگ کو اگر ہم تھوڑا بائفرکیٹ کر لیں تو سینٹنر تو دس آور کرتے ہیں اپنے اور جہاں فلیپس پلاس رچن رمیندرا یہ ملاک اگر دس کر لیتے ہیں تو میرا خیال ان کا یہ انڈ کور ہو جاتا ہے اگر خدا خاص کسی کو اوپر سے فاس کو مار پڑ جائے مار چیپمن بھی سپن کرتے ہیں وہ بری نہیں کرتے ان کو کھلائے نہیں بڑک بولنگ نہیں کرائے تو سپن بالنگ میں یہ تھا سوڈی کا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو زیادہ کھلائیں گے پاک سے انہوں نے کھلائے نہیں کیونکہ ایک ایک پاک سوڈی مار پڑی لیکن رچن میڈل آرڈر میں باری کرانا تھے وہ تو اوپر سے انجری ہوئی تو اوپر کھل گیا وہ اس سے ہی ہو لیں گے پھر ڈیل میچل ہے بیک اپ پہ اب جب میس سن کو کھلاتے ہیں تو وہ کس کی جگہ لائیں گے تو اگر اگر بیٹنگ خیال ہے انڈیا کے برابر بہتر نہیں ہے چیئے یعنی کہ اگر تین سپینر پلس میچل کو شامل کر لیں چار مل کے بھی بیس کر لیں یا پچیس کر لیں تو پھر بھی اگر کسی فاس کو مار پڑ بھی جائے تو میرے خیال ہے کہ ساوڈی اور ٹرنڈ بول کو مار بھی پڑے گی دس آور پھر بھی کر نے دس آئی دو آگری 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 اچھا ہم انڈیا کے طرف جاتے ہیں تو انڈیا کا بیٹنگ تو مل بول تذکرہ کرنا نیچے آجائے بولنگ میں آجائیں تو بولنگ ان کی پانچ تو ٹھیک ہیں شمی بمرہ اور سراج تین ہو گئے دو سپنٹ بھی کلیر ہو گئے ساتھ کل دی پی ہو گیا ان دس کیس ان کو جو فن مائچ تھا اس میں نو بندوں نے ور کرائے اور کولی نے وکٹ بھی لے لی لی لیکن ظاہر ہے اس میچ میں تو ایسا فن نہیں کریں گے تو پانچ کے بعد ان کے پاس چھتا بولر نہیں جب سے وہ ہردک پنڈیا باہر ہوا ہے تو شرط الٹھا کر بھی باہر ہو گیا بیلنس اس طرح ہو گیا کہ شامی کندر آنا پڑا تو اب کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی پٹ گیا کسی بھی بجائے کسی کو بول کر رہے ہیں اس کا انجری ہونے کا چانس تھوڑا زیادہ ہے اس کی ایکشن اس طرح ہے تو اگر match کے دوران انجید ہو گئے تو پھر فس ہے بومرہ اپنے آپ کو within the limits بول کرنے آتا ہے I don't think Siraj کے لئے بہت بڑا stage ہو گئے س س بھوڑا س بھی زور غرط لگ جائے تو intercostal muscle back کچھ بھی ہل سکتا Siraj کا مجھے تھوڑا س I don't know I have this feeling that he ہونے کا chance ہے اگر match کے دوران ہو گئے تو کیا کریں گے یہ ہی اٹی آپشن ہے نہیں آپشن بیلکل بیلکل میں خیال ہے کہ probably they're playing with an extra batsman کیونکہ Jaleja جو ہے وہ تو پورا batsman ہے نا بیلکل اور KL Raul is a keeper batsman ہے تو بیسیکل they're playing with بیٹس 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 گین جلدی سوئنگ ہو گیا زیادہ رنز نہ کی فرض جائیں گے ایسا جانس بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سات بیٹس من کم کر کے فرض کر رہے ہیں اشان کشن کو بٹھا دیں اور ادھر سے اپنے شردل کو ان کر لیں ایک بولنگ آپشن بڑھا لیں اشان کشن کھیل بھی نہیں رہا اشان کشن کھیل رہا راول کیپنگ کر رہے سوری کمار یادیب کو بٹھا سوری سوری میں یا missed سوری کمار یادیب کو بٹھا سوری اگر یہ کھل رہے ہوتے ایشوین دوسر سپنر ایشوین کن ہلڈ بچ بیato بیسکلی بیسکلی بی ایسی نیوزرن کا نمبر آٹھا ہے کسی اور ٹیم کا نمبر آٹھا ہے ٹھیک ہے تو تیل ان کی لمبی ہو جاتی ہے تو that's why maybe they're playing with an extra batsman کہ وہ ان کو cushioning ہو جائے نا مل جائے یہ بارا disadvantage ہے ایڈیا کو کہ یہاں ان کے پاس اٹھا بولر نہیں ہے اگر پرولم ہے کہ اوپر سے جلدی آؤٹ ہو گیا وہ خز جائیں گے سمجھ نہیں لیکن آؤٹ ہو نہیں رہے نا جس طرح پچھلے ورلک کب میں سب پر میں جا کے ہوئے جلدی آؤٹ تو اگر swing ہو رہا ہوا تو پھر تو definitely آؤٹ ہوں گے کیونکہ وہ swinging ball کھیلنا آسان ہے فٹورک ان کا مطلب ان کے کہ وہ اچھی condition کے batsman ہیں روید شرما ویرا runs کرتے ہیں لیکن اگر آگے سے گین ہلا تو پھر جائیں گے اگر وہ آؤٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر آئے جو ہے وہ spinner کے اچھے batsman ہے fastball اور کتنے اچھی batsman نہیں shortball پر پھرستے ہیں تو I think that there are enough weaknesses amongst the rest of the batsmen apart from K.R. Rahul and Kohli کہ اگر آپ نے opening جلدی مل گئی تو I think New Zealand have a chance very good اچھا ایک آخری یہ بتا جائے گا کہ اگر toss کوئی بھی ٹیم جیتے گی تو وہ کیا opt کرے گی کیا دونوں ایک ہی chance پہ جائیں گے میرا خیال ہے کہ betting پہ جائیں گے میرا خیال ہے کہ betting پہ جائیں گے gut feeling نیو زیلینڈ انڈیا toss toss gut feeling toss جیتے گا match جیتے گا اچھا ویسے چلیں toss بھی کچھ ہو گیا toss ہو گیا پھر بھی دیکھیں دماظ تجھے ہی کہتا ہے کہ انڈیا جیتے گا کیونکہ وہ 9 match جیتے ہوئے ہیں اور ڈل یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے جو بھی areas ہیں وہ exposed نہیں ہوئے اور اگر اس میں ہو گئے تو آسکتے ہیں تو I'm New Zealand supportive to be honest تو میں چاہوں گا کہ New Zealand جیتے لیکن میں فیرلی سمجھتا ہوں کہ New Zealand کی جیتنے کا chance مطلب اس جتنا لوگ کہہ رہے ہیں اس سے زیادہ chance اس سے زیادہ chance آپ بھی بتا دیں آپ کا کیا ہے gun feeling کیا کہہ رہی بلکل میں بلکل یہی exactly بات کرنا چاہتا کہ انڈیا کا چونکہ bad day آیا رہی ہے اور کرکٹ میں یہ بڑی term اسمال ہوتی ہے کہ one odd day one bad day تو one bad day وہ areas جو exposed نہیں ہوئے جیسے اپنے کا بلکل اگر کہیں بھی ہو گئے تو انڈیا کو ڈینٹ پڑھنے کا chances ہیں but overall definitely ڈینڈیا's favorite but نیوزیلینڈ کے پاس chances ہیں کہ انڈیا کو ایک سپرائٹ کر سکتا ہے انڈیا کو ٹھیک ہے تو one person to pick from نیوزیلینڈ one person to pick from نیوزیلینڈ اگروں بیٹنگ 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 اس کی بیٹنگ 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 اس لئے آپ بلکل اس میں سٹک ہیں کہ یہ روحید کو اس نے پکڑی لینا ہے ٹرین وورڈ، ایبن ساودی بھی نہ سوئنگ سے پکڑ لیں گے کیونکہ سوئنگ ہو رہا ہو بالو ہیس فوٹورک اس لیمیتی ہیس اگر ہیس ایس ایری گود بیٹس من لیکن جہاں جنوان سوئنگ ہو رہا ہو وہاں تھوڑا سا فس جاتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ نیوزلینڈ اس کو اکسپلائیٹ کرنی کوشش کرے گا کولی will be the key گین جلدی سرنگ ہو رہا ہوا کوئلی is tight enough in his technique کوئلی it will be کوئلی against New Zealand in terms of India's betting ٹھیک ہے جی ناظرین اور کچھ اٹھ کرنا چاہیے نہیں نہیں برکل ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں کہ ممبئی کی گراؤنڈ بان کھڑے میں کیا ہوتا ہے پہلا سمی فائنل وہ امید کرتے ہیں کہ اچھی کرکٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اور کوشش کریں گے کہ پوسٹ میچ انیلیسز کے ساتھ اور سیکنڈ سمی فائنل کے پریویو کے ساتھ پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ